برانی رحمتِ رمضان برانی رحمتِ رمضان برانی رحمتِ رمضان برانی رحمتِ رمضان اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ بے بالکل ٹھیک ہے اور آج ہم بنانے لگے ہیں دورتیا ریپس اس کے لیے بہت تھوڑی سی چیزیں چاہیے افتاری کی ریسپی افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں ہم لوگ آج افتاری میں بنانے لگے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ریسپی کر دیں شیر تو جناب یہاں پر سب سے پہلے جو ہے نا آدھا کلو بونلیس چکن لے لیے اور ویجیٹیبلز میں ہم اس میں ڈالیں گے کھیرے پیاس اور لیٹس ٹھیک ہے جی اب اس کی تیاری کیسے ہوگی وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں شیر سب سے پہلے جی ایک اپنے کڑائی لے لینا ہے اس میں اوائل کو گرم کرنا ہے اور تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے آپ نے اپنے ازرک اور لیٹسن کا پیسٹرس میں آئڈ کرنا ہے ازرک اور لیٹسن کے بعد جی جو بونلیس چکن یکیو گرم کر لے لیٹسن کے بعد جیو بھون لینتا ہے اور کھو کریں گے ہم نے اوائلے کی اٹھی تک ریپس لیمیں کچھ اس طرح سے پیکنج کھول کا بھای اپنے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو بکری پر مارس پر مرد جائیں گے ابھی چکن کو اٹھے تک ریپس لیمیں پھون لیا گیا کو چنج پر اٹھنے ساڑے بھون لیا 2 T.S.P. نمک 1 T.S.P. 1 T.S.P. 1 T.S.P. تندوری مسائل 1 T.S.P. نمک 1 T.S.P. 1 T.S.P. اسے اچھے طریقے سے بھونیں اچھے طرح چکن بھوننے کے بعد اسے میں ڈالیں گے 1 T.S.P. 1 T.S.P. 1 T.S.P. 1 T.S.P. 1 T.S.P. اسے میں ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیں اسے تھوڑی دیر دام پہ رکھیں تاکہ چکن اچھے طریقے سے گلدے چکن ہمارا جی بلکل رڈی ہو چکے یہ ہے تورتیاں جو ہم لوگوں نے مارکیٹ سے کس طریقے سے ہم نے بنانا یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح سے آپ نے ایک سائٹ سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے سب سے پہلے اس سائٹ پہ آپ لوگوں نے لگا لینی ہے پیزا سوس اور پیزا سوس بنانا بھی بہت آسان ہے ہم نے بھی گھر میں بنائی ہے اگر آپ سب کہیں گے تو پھر ہم اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح سے ایک سائٹ پہ لگائیں گے پیزا سوس اسے ایک سائٹ پہ ہم لکھیں گے سب سے پہلے لیٹس اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم کھیرے ویجیٹیبلز بھی آپ کو جتنی پساندوں آپ اتنی راکھ سکتے ہیں ٹماٹر بھی راکھ سکتے ہیں جو بھی ویجیٹیبل آپ کو اچھی لگے ابھی کھیرہ رکھیں گے پیاز ابھی نیچے ہم لوگوں نے چیز کا سلائس رکھ دیا ٹھیک ہے جی جو برگر سلائس ہوتے ہیں اس طرح سے کٹنگ کر لیا میں آپ کو پورا بھی ایک سلائس دکھا دیتا ہوں اس طرح سے چیز لیا ٹھیک ہے جو درمیان میں سے کٹنگ کر کے ہاف سلائس رکھا ہے ادھر اور اب ہم لوگ یہاں رکھیں گے چکن اس طرح سے رکھ لیا چکن اور یہاں پر تھوڑی سی ٹیسٹ کے لیے مایونیز ڈال لیا اس طریقے سے چار پورشنز بنیں گے اس طورتیا ریپ کے ٹھیک ہے یہ جو ہوتا ہے پکل یہ کھیرے کا اچار یعنی کہ جب آپ طورتیا بنائیں گے کوئی بھی چیز اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ ہے جو آپ کو پرساند ہے آپ وہ رکھ سکتے ہیں اب اس اچھے طریقے سے کریں گے ریپ یہ دیکھ لے کتنا اچھا ریپ زبردست یہ دیکھیں جی اس طرح سے جو ہے اس طرح سے جو ہے اس کی جو ہے وہ بنے گی شیپ لیکن ابھی ہم اسے گریل بھی کریں گے دیکھیں جی ایک طورتیا ریپ یہاں رکھیں دوسرے کو پھر دوبارہ ہم لوگ فولڈ کریں ماشاءاللہ پرفیکٹ ہو گیا یہاں پر ہم لوگوں نے گریل والا پین لے لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم کیا ہے اور اب براش کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا اوائل لگائیں گے کہ بس ہلکا سا نیچے اوائل کی لئے رائے سیادانی براش کی مدد سے اسی لئے لگائیں جب یہ گریل اچھی طرح سے ہو جائے گی گرم اس کے اوپر ہم توڑا سا گریل کریں گے چلیں جی ہمارا گریلر پین جو ہے وہ گرم ہو گیا تھا ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی زبردست اور آپ دیکھیں کتنی زبردست اس کی فیلنگ ہوئی ہے ہماری آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا جو جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں آپ سے ملیں گے نیکس ریسپی میں تب تک اللہ حافظ